دنیا نے دیکھا کیسے جسٹس جعوید اقبال جو کہ کالا دھبا ہے پاکستان کے اکاؤنٹیبیلٹی سسٹم کے اوپر کیسے اس کو بلیک میل کر کے اس کی ویڈیوز جو سب کو بتائے بنا کے اس کو پریشرائز کیا گیا کہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کو وکٹمائز کرو ان کے خلاف جالی مقدمات بناو اور اسی دوران اپنا کرپشن کا بازار جو ہے اس کو گرم کیا اسی دوران رانہ سناولہ کے اوپر ہیروین کا کیس ڈالا جھوٹا جس کا فیصلہ آگیا ہے اور ایک تھپڑ پڑا ہے عمران نیازی اور اس کی پارٹی کے موں کے اوپر اور اسی دوران آپ نے دیکھا کہ بشیر میمن صاحب جو ایک اپ رائٹ آفیسر تھے ایف آئیے کے ڈی جی ایف آئیے تھے انہوں نے ساری دنیا کے سامنے میڈیا کے اوپر بتایا کس طرح اس وقت کا وزیر آدم جو عمران خان تھا ان کو وزیر آدم ہاؤس میں بلا کے کس طرح سے اس کو پریشرائز کرتے تھے کہ جی شریف فیملی کے لوگوں کو آریسٹ کرو ان کے خلاف مقدمات بناو اور ان کے ساتھ اپنا بتمیزی کی بی جی ایف آئی اے کے ساتھ پھر شہداد اکبر جو آج کل پاکستان سے بھاگے ہوئے انہوں نے جو کچھ کھلوار کیا پاکستان کے ساتھ وہ بھی آپ نے سب نے دیکھا ہے تو الحمدللہ ہم واپس آئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان میں فیر انوائرمنٹ ہے اور ہم آ کے اپنے کیسز کا مکمل دفاع کریں گے بلکہ ان چار ساتھ انگلینڈ میں جس کی عمران خان مثالے دیتا نہیں تھکتا ہر انٹرویو میں یہ راہ گلابتہ ہے کہ انگلینڈ کی کوٹس انگلینڈ کا جوڈیشل سسٹم انگلینڈ کا جسٹس سسٹم سب نے آپ نے سنا ہے پچھلے بیس سالوں سے یہ بات وہ کر رہے ہیں تو دو لینڈ ماک کیسز جو اس کے اپنے دور میں اس کے کہنے پہ انیشیٹ ہوئے ایک ان سی اے کا کیس ان سی اے جو کے دنیا کی مانیوی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور اکاؤنٹو بلیٹی ووچڈاگ ہے یونائٹڈ کینگڈم کا وہاں سٹیٹ آف پاکستان یعنی گرمنٹ آف پاکستان کے کہنے پہ کیس انیشیٹ ہوا جو اٹھارہ مہینے چلا نیب کے آفیشلز اے آر یو کے آفیشلز شہزاد اکبر خود امران خان کے کہنے پہ انگلینڈ چکر لگاتے رہے پاکستان کے نیشنل ایک چکر کا پیسہ برباد کرتے رہے وہاں مزے کرتے رہے اور پھر اٹھارہ مہینے وہ کیس چلا ان سی اے کا جس میں میں اور میرے والد نیا شہواز شریف دونوں کو انویسٹیگیٹ کیا ان سی اے نے ویسٹ منسٹر کوٹ کے اندر وہ کیس چلا ہم نے برپور اس کیس کا دفاع کیا ایک طرف گرمنٹ آف پاکستان تھی اور ایک طرف میں اور میرے والد تھے اٹھارہ مہینوں کے بعد ان سی اے نے ایک زوردار تھپڑ مارا عمران خان کے مو پہ اور وہ کیس ان سی اے نے کوٹ میں جا کے کہا کہ شہواز شریف اور سلیمان شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں وہ کہاں گئی منی لانڈرنگ وہ کہاں گیا پانسو ارب وہ کہاں گئے ایسٹس یہاں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو جس کیس میں ہمیں اپنا ریلیف ملے وہ آپ ان ججوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں جس ادارے سے ہمیں ریلیف ملے آپ ان کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے جو ان سی اے کے خلاف ان سی اے نے جو ہمارے خلاف انویسٹیگیشن کی جس کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ وہ ایک فیر سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اللہ کے فضل سے ہم وہاں سے ایگزانریٹ ہو کے آئے کوٹ کو آرڈر آپ کے سامنے ہیں ان کی ویب سائٹس پہ ہے میڈیا کے اوپر اس کو پڑھیں کہ ان سی اے نے کیا کہا کہ ایک پینی اور ایک پاؤنڈ کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی آپ تو یہی کہتے تھے کہ انہوں نے انگلینڈ میں مالات بنا لیے ایسٹس بنا لیے اٹھارہ مہینے ان سی اے چار جوریسٹکشن میں گئی چار جوریسٹکشن میں ان کا انٹرنیشنل کمانڈ یونٹ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ہمیں دوبائی یونائٹڈ سٹیٹس سوٹزیلینڈ اٹلی ان جوریسٹکشن میں ان سی اے نے انویسٹیگیٹ کر کے ویسٹ منسٹر کورٹ کے اندر لکھ کے دیا کہ کوئی ایویڈنس نہیں کرپچن اور کیک بیک کا اس کے بعد آجائیں ڈیلی میل کے اوپر جو ابھی تین دن پہلے فیصلہ ہوا ڈیویڈ روز جو آثر تھا ڈیلی میل کے آرٹیکل کا اس کو یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں شہزاد اکبر اس کو نیب لہور کے سیل میں لے کے آیا جب وہ اکاؤنٹیبیلٹی کا ہیڈ تھا ڈیویڈ روز کو نیب سیل میں لے کے آیا جب شہواز شریف صاحب اریسٹڈ تھے حمزہ شہواز اریسٹڈ تھے ہماری بہن مریم نواز اریسٹڈ تھی خاجہ ساد رفیق صاحب اور ہمارے بہت سے ساتھی اریسٹڈ تھے اس سیل میں لا کے اس کو جھوٹی بریفنگ دلوائی سٹوری کو پلانٹ کیا ڈیلی میل میں اور انگلینڈ کے اخباروں میں اس سٹوری کو لگوایا شہواز شریف صاحب نے سوٹ فائل کیا ڈیفیمیشن کا توہین کا سوٹ فائل کیا انگلینڈ میں اور وہ کیس تین سال چلا کیا نتیجہ نکلا اس کا اس کے اندر الزامات تھے کہ زلزلہ زدگان کے جو پیسے ڈیفیڈ نے یونائیٹڈ کنگڈم نے فرینڈلی بیسیس پہ پاکستان کی مدد کیلئے دیئے تھے ہم نے اس میں کرپشن کی یہ الزام تھا اس کے اندر منی لانڈرنگ کے الزامات تھے اس کے اندر جو ڈیویڈ روز نے سٹوری کی وہ ڈیفیمیشن سوٹ عدالت میں گیا وہاں پہ عدالت میں ڈیفیمیشن سوٹ جاتا ہے آپ کو پتا ہے اور جسٹس نکلن نے جو پہلا جو اس کے اوپر آرگیومنٹس ہوئے میننگ ہیرنگ کے وہ ہم جیتے اور وہ دو سال پہلے کی بات ہے اور آج تین دن پہلے آپ دیکھیں کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف صاحب سے معافی مانگی عمران خان کو شرم کرو تم تم نے چار سال پاکستان کے برباد کر دیئے اکانومی کا جو کھڑا کھوٹ کے گئے ہو تم پچیس ہزار ارب یہ میں نے خود حساب لگایا آکے پچیس ہزار ارب نیٹ انکریز ہے پاکستان کے سوورن ڈیٹ میں پاکستان کے کرزوں میں پچیس ہزار ارب کا نیٹ انکریز ہے یہ کھولتا رہا کہ جی میں نے کرزے لیے کرزے واپس کرنے کے لیے یہ جھوٹ ہے پاکستانی پڑے لکھے پاکستانی ہیں سمجھدار ہیں وہ جا کے اس کی تصدیق کریں اس نے اپنے دور میں چار سالوں میں پچیس ہزار ارب کا کرزہ لیا اس کے اگینس اس نے کیا کیا وہ پیسہ کہاں گیا اس کا حساب ہوگا اس کے خلاف کیا ایسٹس بنے اس پیسے کے اگینس کون تھے پروجیکٹس آئے پاکستان میں یہ قوم قوم کو جواب دے یہ گھڑیاں چوری کرتا رہا پاکستان کی امانت تھی دوست ملکوں نے دی یہ وہ چوری میں چیلنج کرتا ہوں اس کو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں یہ گھڑی بیچنے اس کے پیسے لانے اس کی رسید قوم قوم کو پیش کرے دکھائے وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی یہ گھڑیا چور ہے وہ گھڑی چور اپنی ٹرانزیکشن لائے رسیدے رکھے بتائے قوم کو وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی اس کا جواب دے ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے سائفر کے اوپر قوم ہم کو گمراہ کیا اس نے بعد میں امریکیوں کے پاؤں پڑ گیا جا کے ہم تو کہتے تھے کہ ویسٹ بھی پاکستان کا دوست ہے ایسٹ بھی پاکستان کا دوست ہے ہم تو سب کے ساتھ دوست دی چاہتے ہیں اس نے یہ ڈھونگ اور یہ ڈراما کیا امریکن سازش کا اب اپنا جو ہے وہ کہتا ہے غلطی ہو گئی ہر چیز میں کہتا ہے میں غلطی ہو گئی غلطی نہیں ہوئی یہ ڈرامے بعد شخص ہے جھوٹا ہے سائفر کے اوپر اس کی ڈرامے بازی سارے قوم کے سامنے آیاں ہو گئی کہ یہ کتنا جھوٹا اور غلط آدمی ہے اور توشہ خانہ توشہ خانہ میں دیکھیں جو جو کچھ کر کے گیا ہے تو اس کا انشاءاللہ حساب کا وقت آ گیا ہے ہم اس کا پیچھا چھوڑیں گے نہیں یہ آئے عدالتوں میں اپنا مقدمات فیس کرے اس کے خلاف فیصلہ ہو قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کے خلاف جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں وہ کب ان کا نتیجہ نکلے گا کب اس کو سزا ملے گی جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی ان اوپن اینڈ شٹ کیسز میں ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے یہ خواتین تک گیا یہ اپنا جو ہے فریال تال پور صاحبہ کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا مریم نواز صاحبہ کو اس نے ایرسٹ کیا چادر اور چار دیواری کا اس نے خیال نہیں کیا ہماری پارٹی کے ساتھ جو اس نے حرکتیں کی تو چار سال اس نے کوئی گووننس نہیں کی چار سال اس نے صرف وکٹمائزیشن کی ہے وچ ہنٹ کیا آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر اس نے سارے ملک کا وقت برباد کیا اور اپنا جو ہے ڈرامے بازی کی تو اب اس کو ہم پیچھا کریں گے اس کا اس کے اس کے ہم اس کو کوئی اس کو سپیس نہیں دیں گے یہ کسی بھول میں ہے اور اس کو انشاءاللہ ان کیسز کا پورا فالو اپ ہوگا اور اس کو سزا ہوگی انشاءاللہ اور ایک بات اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ پڑا جب یہ وزیراعظم تھا جو ان سی اے کا کیس ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اگینسٹ جو بینفٹ اس نے لیے اس کو اس کا بھی جواب دینا ہے اور آخری بات اس کو ٹیرین خان کے کیس کا بھی جواب دینا ہے یہ بتائے گا کہ ٹیرین خان کون ہے اور اس کا اس سے کیا ریلیشنشپ ہے اور بتائے گا کہ یہ کیسے صادق اور امین ہے اور میں آج پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے وہ جعوید اقبال کہاں ہے شہزاد اکبر کہاں ہے ساکب نصار اور کہاں ہے وہ منی لانڈرنگ ایک پائی اور ایک پینی کی کرپشن میرے بارے میں شریف فیملی کے بارے میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بارے میں بتائے قوم کو یہ چار سال اس کے پاس طاقت تھی اس کے پاس دو صوبے تھے اس کے پاس وزارت عظمہ تھی اس کا پریزیڈنٹ تھا یہ کہتا نہیں تھکتا تھا کہ ایف آئی اے میری انگوٹھے کے نیچے ہے آئی بی میرے انگوٹھے کے نیچے ہے کرتا پروسیکیوٹ کرتا سارا کچھ جب یہ اپنا آہ پرائی منسٹر تھا جب یہ سیلیکٹڈ پرائی منسٹر تھا تب تو کہتا تھا سیول میلٹری ریڈیشنشپ آئیڈیل ہیں قوم بھول گئی کہ اس نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو ووٹ دیا تھا بعد میں یہ پرویز مشرف کو گالیاں نکالتا رہا قوم بھول جاتی ہے کہ یہ جنرل باجوا کو کہتا تھا کہ وہ سب سے بڑے ڈیموکراتک جنرل ہیں اور وہ بہترین کام کر رہے ہیں آج یہ جنرل باجوا کو منافق کہتا ہے یہ تو اس کا کوئی دین امان نہیں ہے دین کو بیچتا ہے یہ ریاست مدینہ میں یہ کچھ ہوتا ہے جو اس نے کیا یہ ہے ریاست مدینہ جہاں پہ اپنا گھڑیاں چوری ہوتی ہیں جہاں لوٹ کل کیا ہوا کے پی اسیمبلی میں کل وہاں بل پیش کر دیا انہوں نے کہا ہیلیکوپٹر کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہو سکتا اس کے باپ کے پیسے ہے کہ حساب کتاب نہیں ہو سکتا ہر چیز کا حساب ہوگا ہیلیکوپٹر جو پچھلے پانچ چھ سال استعمال ہوا اس نے استعمال کیا یا اس کی آہ لیڈرشپ نے اس کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے استعمال کیا بچہ پارٹی نے استعمال کیا اس کا ایک ایک پینی کا حساب ہوگا اس کے باپ کے پیسے نہیں آئیے اور اتنی بغیرتی اور اتنی بے شرمی کہ ایک دوست ملک سعودی اریبیا نے ایک ہی گھڑی بنائی وہ وہ گراف جولر جو ہے اس نے خانہ کعبہ کے مونوگرام کے ساتھ ایک ہی گھڑی بنائی اس نے جا کے بیچ دی وہ جو یو اے ای سے پریزیڈن جو یو اے ای کے محمد بن زائد انہوں نے جو توفے دیئے وہ بیچ دیئے جا کے تو یہ شخص بات کرتا ہے اپنا جو راست مدینہ کی اخلاقیات کی بات کرتا ہے یہ کہاں ہے فراغ ہوگی کیوں بگایا اس کو فراغ ہوگی کو اس نے پاکستان سے کیوں بگایا اگر وہ سچی ہے اگر جو ہے وہ مرشد سچی ہے تو لائے ان کو ہم آگئے ہیں عدالتوں کے سامنے آگئے ہیں چار سال بھی آپ کو بھگتتے رہے ہیں آپ تو ایک پینی کی کرپشن میں ایک کیس ثابت نہیں کر سکے ایک کے بعد ایک کیس میں ہم بری ہوتے رہے ہیں بتائیں آپ 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 کے پاس جب طاقت تھی تو آپ پروف کرتے ہیں اب آپ باہر بیٹھ کے پھر رونا رو رہے ہیں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ہم قوم کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے اور اس قوم کو آپ کو بتانا ہوگا کہ ٹیرین خان کون ہے یہ ہم پوچھ کے رہیں گے شکریہ میں نے آپ کو اس بات کا جواب دے چکا ہوں کہ وہ جو کالا دھبا کاؤنٹوبلیٹی کا جاوید اقبال جو کہیں چھپا ہوا ہے کہیں چھپا ہوا ہے پاکستان میں وہ اس کو بلا کے کیسے بلیک مل کرتا تھا یہ ایف آئی اے کے ڈی جی بشیر میمن صاحب کو کیسے بلیک مل کرتا تھا یہ شہداد اکبر کی کرتود جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو وہ کوئی محول تھا میری فیملی کو ریسٹ کیا گیا حمزہ شہباز شریف دو سال جیل میں رہے میاں نواز شریف صاحب جیل میں رہے مریم نواز صاحبہ جیل میں رہی رانہ سناولہ کے ساتھ جو کچھ ہوا احسن اقبال کے ساتھ جو کچھ ہوا شاہد اباسی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا خاجہ سعاد رفیق خاجہ سلمان رفیق کن کن کا نام لوں میں کن کن کا نام لوں میں تو پبلک آفیس آج تم روتے ہو امران خان آج تم روتے ہو کہ جو پیرنی ہیں وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں اور فراغ ہوگی پبلک آفیس ہولڈر نہیں اور بے شرم میں پبلک آفیس ہولڈر تھا میں تو نہیں تھا کیا کیا تم نے میرے ساتھ میری فیملی کے ساتھ میں کوئی پبلک آفیس ہولڈر تھا بتاؤ ایک بھی پینی پرسیڈ آف کرائیم کرپشن کک بیک تم جھوٹ بولتے تھے کہ جی سلمان شریف نے چائنا سے پیسے لیے سلمان شریف نے ترکی سے پیسے میں کھڑا ہوں یہاں پہ آؤ ثابت کرو عدالتوں میں ثابت کرو عدالتوں میں کہ کون سی کرپشن اور کیک بیک ہوئی ایک دس آپ واپس آگے ہیں تو یہاں روک کر انخابی سیاست میں حصہ لینے کا ارادہ ہے ابھی تک دویار سیاست میرے ساتھ ہوئی ہے اب ہم کریں گے کپی جو ہے پوری کرپشن کی ایک داستان ہے یہ جو فراغ ہوگی بھاگی ہوئی ہے یہ کرپشن نہیں ہے کیوں نہیں آئے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے چار سال میں جو کھیل تماشا عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کیا میرے ساتھ کیا میری فیملی کے ساتھ کیا پی ایم ایل این کے ساتھ کیا مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا کیسے جسٹس جعوید اقبال جو کہ کالا دھبا ہے پاکستان کے اکاؤنٹیبیلیٹی سسٹم کے اوپر ہیں کیسے اس کو بلیک میل کر کے اس کی ویڈیوز جو سب کو بتائے بنا کے اس کو پریشرائز کیا گیا کہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کو وکٹمائز کرو ان کے خلاف جالی مقدمات بناو اور اسی دوران اپنا کرپشن کا بازار جو ہے اس کو گرم کیا اسی دوران رانہ سناولہ کے اوپر ہیروین کا کیس ڈالا جھوٹا جس کا فیصلہ آگیا ہے اور ایک تھپڑ پڑا ہے امران نیازی اور اس کی پارٹی کے موں کے اوپر اور اسی دوران آپ نے دیکھا کہ بشیر میمن صاحب جو ایک اپ رائٹ آ 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 کہ جی شریف فیملی کے لوگوں کو ارسٹ کرو ان کے خلاف مقدمات بناو اور ان کے ساتھ اپنا بتمیزی کی بی جی ایف آئیے کے ساتھ پھر شہداد اکبر جو آج کل پاکستان سے بھاگے ہوئے انہوں نے جو کچھ کھلوار کیا پاکستان کے ساتھ وہ بھی آپ نے سب نے دیکھا ہے تو الحمدللہ ہم واپس آئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان میں فیر انوائرمنٹ ہے اور ہم آکے اپنے کیسز کا مکمل دفاع کریں گے بلکہ ان چار ساتھ انگلینڈ میں جس کی عمران خان مثالے دیتا نہیں تھکتا ہر انٹرویو میں یہ راہ گلابتہ ہے کہ انگلینڈ کی کوٹس انگلینڈ کا جوڈیشل سسٹم انگلینڈ کا جسٹس سسٹم سب نے آپ نے سنا ہے پچھلے بیس سالوں سے یہ بات وہ کر رہے ہیں تو دو لینڈ مارک کیسز جو اس کے اپنے دور میں اس کے کہنے پہ انیشیٹ ہوئے ایک ان سی اے کا کیس ان سی اے جو کہ دنیا کی مانی وی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور اکاؤنٹو بیلیٹی ووچڈاگ ہے یونائٹڈ کینگڈم کا وہاں سٹیٹ آف پاکستان یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کے کہنے پہ کیس انیشیٹ ہوا جو اٹھارہ مہینے چلا نیب کے آفیشلز اے آر یو کے آفیشلز شہزاد اکبر خود امران خان کے کہنے پہ انگلنڈ چکر لگاتے رہے پاکستان کے نیشنل ایکس چکر کا پیسہ برباد کرتے رہے وہاں مزے کرتے رہے اور پھر اٹھارہ مہینے وہ کیس چلا انسی اے کا جس میں میں اور میرے والد میاں شہواز شریف دونوں کو انویسٹیگیٹ کیا انسی اے نے ویسٹ منسٹر کوٹ کے اندر وہ کیس چلا ہم نے برپور اس کیس کا دفاع کیا ایک طرف گورنمنٹ آف پاکستان تھی اور ایک طرف میں اور میرے والد تھے اٹھارہ مہینوں کے بعد انسی اے نے ایک زوردار تھپڑ مارا عمران خان کے مو پہ اور وہ کیس انسی اے نے کوٹ میں جا کے کہا کہ شہواز شریف اور سلیمان شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں وہ کہاں گئی منی لانڈرنگ وہ کہاں گیا پانسو ارب وہ کہاں گئے ایسٹس یہاں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو جس کیس میں ہمیں اپنا ریلیف ملے وہ آپ ان ججوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں جس ادارے سے ہمیں ریلیف ملے آپ ان کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے جو انسی اے کے خلاف انسی اے نے جو ہمارے خلاف انویسٹیگیشن کی جس کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ وہ ایک فیر سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اللہ کی فضل سے ہم وہاں سے ایگزانریٹ ہو کے آئے کوٹ کا آرڈر آپ کے سامنے ہیں ان کی ویب سائٹس پہ ہے میڈیا کے اوپر اس کو پڑھیں کہ انسی اے نے کیا کہا کہ ایک پینی اور ایک پاؤنڈ کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی آپ تو یہی کہتے تھے کہ انہوں نے انگلنڈ میں مالات بنا لیے ایسٹس بنا لیے اٹھارہ مہینے انسی اے چار جورسٹکشن میں گئی چار جورسٹکشن میں ان کا انٹرنیشنل کمانڈ یونٹ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ہمیں دوبائی یونائٹڈ سٹیٹس سوٹزیلینڈ اٹلی ان جورسٹکشن میں انسی اے نے ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے ویسٹ منسٹر کورٹ کے اندر لکھ کے دیا کہ کوئی ایویڈنس نہیں کرپچن اور کیک بیک کا اس کے بعد آجائیں ڈیلی میل کے اوپر جو ابھی تین دن پہلے فیصلہ ہوا ڈیویڈ روز جو آثر تھا ڈیلی میل کے آرٹیکل کا اس کو یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں شہزاد اکبر اس کو نیب لاہور کے سیل میں لے کے آیا جب وہ اکاؤنٹیبلیٹی کا ہیڈ تھا ڈیویڈ روز کو نیب سیل میں لے کے آیا جب شہواز شریف صاحب اریسٹڈ تھے حمزہ شہواز اریسٹڈ تھے ہماری بہن مریم نواز اریسٹڈ تھی خاجہ ساد رفیق صاحب اور ہمارے بہت سے ساتھی اریسٹڈ تھے اس سیل میں لا کے اس کو جھوٹی بریفنگ دلوائی سٹوری کو پلانٹ کیا ڈیلی میل میں اور انگلنڈ کے اخباروں میں اس سٹوری کو لگوایا شہواز شریف صاحب نے سوٹ فائل کیا ڈیفیمیشن کا توہین کا سوٹ فائل کیا انگلنڈ میں اور وہ کیس تین سال چلا کیا نتیجہ نکلا اس کا اس کے اندر الزامات تھے کہ زلزلہ زدگان کے جو پیسے ڈیفرڈ نے یونائٹڈ کنگڈم نے فرینڈلی بیسز پہ پاکستان کی مدد کیلئے دیئے تھے ہم نے اس میں کرپشن کی یہ الزام تھا اس کے اندر منی لانڈرنگ کے الزامات تھے اس کے اندر جو ڈیویڈ روز نے سٹوری کی وہ ڈیفیمیشن سوٹ عدالت میں گیا وہاں پہ عدالت میں ڈیفیمیشن سوٹ جاتا ہے آپ کو پتا ہے اور جسٹس نکلن نے جو پہلا جو اس کے اوپر آرگیومنٹس ہوئے میننگ ہیرنگ کے وہ ہم جیتے اور وہ دو سال پہلے کی بات ہے اور آج تین دن پہلے آپ دیکھیں کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف صاحب سے معافی مانگی عمران خان کو شرم کرو تم تم نے چار سال پاکستان کے برباد کر دیئے ایکانومی کا جو کھڑا کھوٹ کے گئے ہو تم پچیس ہزار ارب یہ میں نے خود حساب لگایا آکے پچیس ہزار ارب نیٹ انکریز ہے پاکستان کے سوورن ڈیٹ میں پاکستان کے کرزوں میں پچیس ہزار ارب کا نیٹ انکریز ہے یہ کھولتا رہا کہ جی میں نے کرزے لیے کرزے واپس کرنے کے لیے یہ جھوٹ ہے پاکستانی پڑے لکھے پاکستانی ہیں سمجھدار ہیں وہ جا کے اس کی تصدیق کریں اس نے اپنے دور میں چار سالوں میں پچیس ہزار ارب کا کرزہ لیا اس کے اگینسٹس نے کیا کیا وہ پیسہ کہاں گیا اس کا حساب ہوگا اس کے خلاف کیا ایسٹس بنیں اس پیسے کے اگینسٹس کون تھے پروجیکٹس آئے پاکستان میں یہ قوم کو جواب دے یہ گھڑیاں چوری کرتا رہا پاکستان کی امانت تھی دوست ملکوں نے دی یہ وہ چوری میں چیلنج کرتا ہوں اس کو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں یہ گھڑی بیچنے اس کے پیسے لانے اس کی رسید قوم کو پیش کرے دکھائے وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی یہ گھڑیا چور ہے وہ گھڑی چور اپنی ٹرانزیکشن لائے رسیدے رکھے بتائے قوم کو وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی اس کا جواب دے ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے سائیفر کے اوپر قوم کو گمراہ کیا اس نے بعد میں امریکیوں کے پاؤں پڑ گیا جا کے ہم تو کہتے تھے کہ ویسٹ بھی پاکستان کا دوست ہے ایسٹ بھی پاکستان کا دوست ہے ہم تو سب کے ساتھ دوست دی جاتے ہیں اس نے یہ ڈھونگ اور یہ دراما کیا امریکن سازش کا اب اپنا جو ہے وہ کہتا ہے غلطی ہو گئی ہر چیز میں کہتا ہے غلطی ہو گئی غلطی نہیں ہوئی یہ ڈرامے باز شخص ہے جھوٹا ہے سائیفر کے اوپر اس کی ڈرامے بازی سارے قوم کے سامنے آیاں ہو گئی کہ یہ کتنا جھوٹا اور غلط آدمی ہے اور توشا کھانا توشا کھانا میں دیکھیں جو کچھ کر کے گیا ہے تو اس کا انشاءاللہ حساب کا وقت آ گیا ہے ہم اس کا پیچھا چھوڑیں گے نہیں یہ آئے عدالتوں میں اپنا مقدمات فیس کرے اس کے خلاف فیصلہ ہو قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کے خلاف جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں وہ کب ان کا نتیجہ نکلے گا کب اس کو سزا ملے گی جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی ان اوپن اینڈ شٹ کیسز میں ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے یہ خواتین تک گیا یہ اپنا جو ہے فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا مریم نواز صاحبہ کو اس نے اریسٹ کیا چادر اور چار دیواری کا اس نے خیال نہیں کیا ہماری پارٹی کے ساتھ جو اس نے حرکتیں کی تو چار سال اس نے کوئی گووننس نہیں کی چار سال اس نے صرف وکٹمائزیشن کی ہے وچ ہنٹ کیا آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر اس نے سارے ملک کا وقت برباد کیا اور اپنا جو ہے ڈرامے بازی کی تو اب اس کو ہم پیچھا کریں گے اس کا اس کے اس کے ہم کوئی اس کو سپیس نہیں دیں گے یہ کسی بھول میں ہے اور اس کو انشاءاللہ ان کیسز کا پورا فالو اپ ہوگا اور اس کو سزا ہوگی انشاءاللہ اور ایک بات اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ پڑا جب یہ وزیراعظم تھا جو ان سی اے کا کیس ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اگینسٹ جو بینفٹس نے لیے اس کو اس کا بھی جواب دینا ہے اور آخری بات اس کو ٹیرین خان کے کیس کا بھی جواب دینا ہے یہ بتائے گا کہ ٹیرین خان کون ہے اور اس سے کیا ریلیشنشپ ہے اور بتائے گا کہ یہ کیسے صادق اور امین ہے اور میں آج پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے وہ جعوید اقبال کہاں ہے شہزاد اکبر کہاں ہے ساکب نصار اور کہاں ہے وہ منی لانڈرنگ ایک پائی اور ایک پینی کی کرپشن میرے بارے میں شریف فیملی کے بارے میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بارے میں بتائے قوم کو یہ چار سال اس کے پاس طاقت تھی اس کے پاس دو صوبے تھے اس کے پاس وزارت عظمہ تھی اس کا پریزیڈنٹ تھا یہ کہتا نہیں تھکتا تھا کہ ایف آئی اے میری انگوٹے کے نیچے ہے آئی بی میرے انگوٹے کے نیچے ہے کرتا پروسیکیوٹ کرتا سارا کچھ جب یہ اپنا پرائی منسٹر تھا جب یہ سیلیکٹڈ پرائی منسٹر تھا تب تو کہتا تھا سیول ملٹری ریلیشنشپ آئیڈیل ہیں قوم بھول گئی کہ اس نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو ووٹ دیا تھا بعد میں یہ پرویز مشرف کو گلیاں نکالتا رہا قوم بھول جاتی ہے کہ یہ جنرل باجوا کو کہتا تھا کہ وہ سب سے بڑے ڈیموکراتک جنرل ہیں اور وہ بہترین کام کر رہے ہیں آج یہ جنرل باجوا کو منافق کہتا ہے یہ تو اس کا کوئی دین امان نہیں ہے دین کو بیچتا ہے یہ ریاست مدینہ میں یہ کچھ ہوتا ہے جو اس نے کیا یہ ہے ریاست مدینہ جہاں پہ اپنا گھڑیاں چوری ہوتی ہیں جہاں لوٹ مات کل کیا ہوا کے پی اسیمبلی میں کل وہاں بل پیش کر دیا انہوں نے کہا ہی ہیلیکاپٹر کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہو سکتا اس کے باپ کے پیسے ہے کہ حساب کتاب نہیں ہو سکتا ہر چیز کا حساب ہوگا ہیلیکاپٹر جو پچھلے پانچ چھ سال استعمال ہوا اس نے استعمال کیا یا اس کی لیڈرشپ نے اس کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے استعمال کیا بچہ پارٹی نے استعمال کیا اس کا ایک ایک پینی کا حساب ہوگا اس کے باپ کے پیسے نہیں ہیں یہ اور اتنی بغیرتی اور اتنی بے شرمی کہ ایک دوست ملک سعودی عربیہ نے ایک ہی گھڑی بنائی وہ وہ گراف جولر جو ہے اس نے خانہ کعبہ کے مونوگرام کے ساتھ ایک ہی گھڑی بنائی اس نے جا کے بیچ دی وہ جو یو اے ای سے پریزیڈنٹ جو یو اے ای کے محمد بن زائد انہوں نے جو تفہ دیئے وہ بیچ دیئے جا کے تو یہ شخص بات کرتا ہے اپنا جو راست مدینہ کی اخلاقیات کی بات کرتا ہے یہ کہاں ہے فراغ ہوگی کیوں بھگایا اس کو فراغ ہوگی کو اس نے پاکستان سے کیوں بھگایا اگر وہ سچی ہے اگر جو ہے وہ مرشد سچی ہے تو لا ہے ان کو ہم آگئے ہیں عدالتوں کے سامنے آگئے ہیں چار سال بھی آپ کو بھگتے رہے ہیں آپ تو ایک پینی کی کرپشن میں ایک کیس ثابت نہیں کر سکے ایک کے بعد ایک کیس میں ہم بری ہوتے رہے ہیں بتائیں آپ آپ کے پاس جب طاقت تھی تو آپ پروف کرتے اب آپ باہر بیٹھ کے پھر رونا رو رہے ہیں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ہم قوم کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے اور اس قوم کو آپ کو بتانا ہوگا کہ ٹیرین خان کون ہے یہ ہم پوچھ کے رہیں گے شکریہ سامنے ہوں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے نا پہلے دستے میں اس قوم سامنے ہوں بتائیں گا کہ وہ کون کا جس کی وجہ سے چار سال آپ پاکستان نہیں آئے اور آپ عدالتوں میں ایسا کیا بدل گیا ہے کہ آپ کو محول ساتھ گار نظر آئے میں نے آپ کو اس بات کا جواب دے چکا ہوں کہ وہ جو کالا دھبا اکاؤنٹی بلیٹی کا جعوید اقبال جو کہیں چھپا ہوا ہے کہیں چھپا ہوا ہے پاکستان میں وہ اس کو بلا کے کیسے بلیک میل کرتا تھا یہ ایف آئی اے کے ڈی جی بشیر میمن صاحب کو کیسے بلیک میل کرتا تھا یہ شہداد اکبر کی کرتود جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو وہ کوئی محول تھا میری فیملی کو ریسٹ کیا گیا حمدہ شہواز شریف دو سال جیل میں رہے میاں نواز شریف صاحب جیل میں رہے شہواز شریف صاحب جیل میں رہے مریم نواز صاحبہ جیل میں رہی رانہ سناؤلہ کے ساتھ جو کچھ ہوا احسن اقبال کے ساتھ جو کچھ ہوا شاہد عباسی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا خاجہ سعاد رفیق خاجہ سلمان رفیق کن کن کا نام لوں میں کن کن کا نام لوں میں تو پبلک آفیس آج تم روتے ہو عمران خان آج تم روتے ہو کہ جو پیرنی ہیں وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں اور فراغوگی پبلک آفیس ہولڈر نہیں اور بے شرم میں پبلک آفیس ہولڈر تھا میں تو نہیں تھا کیا کیا تم نے میرے ساتھ میری فیملی کے ساتھ میں ایک ایک پبلک آفیس ہولڈر تھا بتاؤ ایک بھی پینی پرسیڈ آف کرائیم کرپشن کک بیک تم جھوٹ بولتے تھے کہ جی سلیمان شریف نے چائنہ سے پیسے لیے سلیمان شریف نے ترکی سے پیسے میں کھڑا ہوں یہاں پہ ثابت کرو عدالتوں میں ثابت کرو عدالتوں میں کہ کون سی کرپشن اور کک بیک ہوئی ابھی تک دویار سیاست میرے ساتھ ہوئی ہے اب ہم کریں گے کے پی جو ہے پوری کرپشن کی ایک داستان ہے یہ جو فراغ ہوگی بھاگی ہوئی ہے یہ کرپشن نہیں ہے کیوں نہیں آئے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے چار سال میں جو کھیل تماشا عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کیا میرے ساتھ کیا میری فیملی کے ساتھ کیا پی ایم ایل این کے ساتھ کیا مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا کیسے جسٹس جعوید اقبال جو کہ کالا دھبا ہے پاکستان کے اکاؤنٹی بیلیٹی سسٹم کے اوپر کیسے اس کو بلیک مل کر کے اس کی ویڈیوز جو سب کو بتائے بنا کے اس کو پریشرائز کیا گیا کہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کو وکٹمائز کرو ان کے خلاف جالی مقدمات بناو اور اسی دوران اپنا کرپشن کا بازار جو ہے اس کو گرم کیا اسی دوران رانہ سناورلہ کے اوپر ہیروین کا کیس ڈالا جھوٹا جس کا فیصلہ آگیا ہے اور ایک تھپڑ پڑا ہے عمران نیازی اور اس کی پارٹی کے موں کے اوپر اور اسی دوران آپ نے دیکھا کہ بشیر میمن صاحب جو کہ ایک اپ رائٹ آفیسر تھے ایف آئی اے کے بی جی ایف آئی اے تھے انہوں نے ساری دنیا کے سامنے میڈیا کے اوپر بتایا کس طرح اس وقت کا وزیر آدم جو عمران خان تھا ان کو وزیر آدم ہاؤس میں بلا کے کس طرح سے اس کو پریشرائز کرتے تھے کہ جی شریف فیملی کے لوگوں کو آریسٹ کرو ان کے خلاف مقدمات بناو اور ان کے ساتھ اپنا بتمیزی کی بی جی ایف آئی اے کے ساتھ پھر شہداد اکبر جو آج کل پاکستان سے بھاگے ہوئے انہوں نے جو کچھ کھلوار کیا پاکستان کے ساتھ وہ بھی آپ نے سب نے دیکھا ہے تو الحمدللہ ہم واپس آئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان میں فیر انوائرمنٹ ہے اور ہم آکے اپنے کیسز کا مکمل دفاع کریں گے بلکہ ان چار ساتھ انگلینڈ میں جس کی عمران خان مثالے دیتا نہیں تھکتا ہر انٹرویو میں یہ راگ علاقتہ ہے کہ جی انگلینڈ کی کوٹس انگلینڈ کا جوڈیشل سسٹم انگلینڈ کا جسٹس سسٹم سب نے آپ نے سنا ہے پچھلے بیس سالوں سے یہ بات وہ کر رہے ہیں تو دو لینڈ مارک کیسز جو اس کے اپنے دور میں اس کے کہنے پہ انیشیٹ ہوئے ایک ان سی اے کا کیس ان سی اے جو کہ دنیا کی مانی وی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور اکاؤنٹو بیلیٹی ووچڈاگ ہے یونائٹیڈ کینگڈم کا وہاں سٹیٹ آف پاکستان یعنی گرمنٹ آف پاکستان کے کہنے پہ کیس انیشیٹ ہوا جو اٹھارہ مہینے چلا نیب کے آفیشلز اے آر یو کے آفیشلز شہزاد اکبر خود امران خان کے کہنے پہ انگلینڈ چکر لگاتے رہے پاکستان کے نیشنل ایکس چکر کا پیسہ برباد کرتے رہے وہاں مزے کرتے رہے اور پھر اٹھارہ مہینے وہ کیس چلا انسی اے کا جس میں میں اور میرے والد میاں شہواز شریف دونوں کو انویسٹیگیٹ کیا انسی اے نے ویسٹ منسٹر کوٹ کے اندر وہ کیس چلا ہم نے برپور اس کیس کا دفاع کیا ایک طرف گرمنٹ آف پاکستان تھی اور ایک طرف میں اور میرے والد تھے اٹھارہ مہینوں کے بعد انسی اے نے ایک زوردار تھپڑ مارا عمران خان کے مو پہ اور وہ کیس انسی اے نے کوٹ میں جا کے کہا کہ شہواز شریف اور سلیمان شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں وہ کہاں گئی منی لانڈرنگ وہ کہاں گیا پانچ سو ارب وہ کہاں گئے ایسٹس یہاں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو جس کیس میں ہمیں اپنا ریلیف ملے وہ آپ ان ججوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں جس ادارے سے ہمیں ریلیف ملے آپ ان کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے جو انسی اے کے خلاف انسی اے نے جو ہمارے خلاف انویسٹیگیشن کی جس کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ وہ ایک فیر سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اللہ کے فضل سے ہم وہاں سے اگزانریٹ ہو کے آئے کوٹ کا آرڈر آپ کے سامنے ہیں ان کی ویب سائٹس پہ ہے میڈیا کے اوپر اس کو پڑھیں کہ انسی اے نے کیا کہا کہ ایک پینی اور ایک پاؤنڈ کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی آپ تو یہی کہتے تھے کہ انہوں نے انگلنڈ میں مالات بنا لیے ایسٹس بنا لیے اٹھارہ مہینے انسی اے چار جورسٹکشن میں گئی چار جورسٹکشن میں ان کا انٹرنیشنل کمانڈ یونٹ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ہمیں دوبائی یونائٹڈ سٹیٹس سوٹزیلینڈ اٹلی ان جورسٹکشن میں انسی اے نے ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے ویسٹ منسٹر کورٹ کے اندر لکھ کے دیا کہ کوئی ایویڈنس نہیں کرپچن اور کک بیک کا اس کے بعد آجائیں ڈیلی میل کے اوپر جو ابھی تین دن پہلے فیصلہ ہوا ڈیویڈ روز جو آثر تھا ڈیلی میل کے آرٹیکل کا اس کو یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں شہزاد اکبر اس کو نیاب لاہور کے سیل میں لے کے آیا جب وہ اکاؤنٹیبلیٹی کا ہیڈ تھا ڈیویڈ روز کو نیاب سیل میں لے کے آیا جب شہواز شریف صاحب ارسٹڈ تھے حمزہ شہواز ارسٹڈ تھے ہماری بہن مریم نواز ارسٹڈ تھی خاجہ ساد رفیق صاحب اور ہمارے بہت سے ساتھی ارسٹڈ تھے اس سیل میں لاکے اس کو جھوٹی بریفنگ دلوائی سٹوری کو پلانٹ کیا ڈیلی میل میں اور انگلینڈ کے اخباروں میں اس سٹوری کو لگوایا شہواز شریف صاحب نے سوٹ فائل کیا ڈیفیمیشن کا توہین کا سوٹ فائل کیا انگلینڈ میں اور وہ کیس تین سال چلا کیا نتیجہ نکلا اس کا اس کے اندر الزامات تھے کہ زلزلہ زدگان کے جو پیسے ڈیفڈ نے یونائٹڈ کنگڈم نے فرنڈلی بیسز میں پاکستان کی مدد کیلئے دیئے تھے ہم نے اس میں کرپشن کی یہ الزام تھا اس کے اندر منی لانڈرنگ کے الزامات تھے اس کے اندر جو ڈیویڈ روز نے سٹوری کی وہ ڈیفیمیشن سوٹ عدالت میں گیا وہاں پہ عدالت میں ڈیفیمیشن سوٹ جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اور جسٹس نکلن نے جو پہلا جو اس کے اوپر آرگیومنٹس ہوئے میننگ ہیرنگ کے وہ ہم جیتے اور وہ دو سال پہلے کی بات ہے اور آج تین دن پہلے آپ دیکھیں کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف صاحب سے معافی مانگی عمران خان کو شرم کرو تم تم نے چار سال پاکستان کے برباد کر دیئے اکانومی کا جو کھڑا کھوٹ کے گئے ہو تم پچیس ہزار ارب یہ میں نے خود حساب لگایا آکے پچیس ہزار ارب نیٹ انکریز ہے پاکستان کے ساورن ڈیٹ میں پاکستان کے کرزوں میں پچیس ہزار ارب کا نیٹ انکریز ہے یہ کھولتا رہا کہ جی میں نے کرزے لیے کرزے واپس کرنے کے لیے یہ جھوٹ ہے پاکستانی پڑے لکھے پاکستانی ہیں سمجھدار ہیں وہ جاگز کی تصدیق کریں اس نے اپنے دور میں چار سالوں میں پچیس ہزار ارب کا کرزہ لیا اس کے اگیس اس نے کیا کیا وہ پیسہ کہاں گیا اس کا حساب ہوگا اس کے خلاف کیا ایسٹس بنے اس کے اس پیسے کے اگینس کون تھی پروجیکٹ تھا ہے پاکستان میں یہ قوم کو جواب دے یہ گھڑیاں چوری کرتا رہا پاکستان کی امانت تھی دوست ملکوں نے دی یہ وہ چوری میں چیلنج کرتا ہوں اس کو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں یہ گھڑی بیچنے اس کے پیسے لانے اس کی رسید قوم کو پیش کرے دکھائے وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی یہ گھڑیا چور ہے وہ گھڑی چور اپنی ٹرانزیکشن لائے رسیدے رکھے بتائے قوم کو وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی اس کا جواب دے ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے سائفر کے اوپر قوم کو گمراہ کیا اس نے بعد میں امریکیوں کے پاؤں پڑ گیا جا کے ہم تو کہتے تھے کہ ویسٹ بھی پاکستان کا دوست ہے ایسٹ بھی پاکستان کا دوست ہے ہم تو سب کے ساتھ دوست دی چاہتے ہیں اس نے یہ ڈھونگ اور یہ ڈراما کیا امریکن سازش کا اب اپنا جو ہے وہ کہتا ہے غلطی ہو گئی ہر چیز میں کہتا ہے میں غلطی ہو گئی غلطی نہیں ہوئی یہ ڈرامے بعد شخص ہے جھوٹا ہے سائفر کے اوپر اس کی ڈرامے بازی سارے قوم کے سامنے آیاں ہو گئی کہ یہ کتنا جھوٹا اور غلط آدمی ہے اور توشا کھانا توشا کھانا میں دیکھیں جو جو کچھ کر کے گیا ہے تو اس کا انشاءاللہ حساب کا وقت آ گیا ہے ہم اس کا پیچھا چھوڑیں گے نہیں یہ آئے عدالتوں میں اپنا مقدمات فیس کرے اس کے خلاف فیصلہ ہو قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کے خلاف جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں وہ کب اس کو ان کا نتیجہ نکلے گا کب اس کو سزا ملے گی جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی ان اوپن اینڈ شٹ کیسز میں ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے یہ خواتین تک گیا یہ اپنا جو ہے فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا مریم نواز صاحبہ کو اس نے ایریسٹ کیا چادر اور چار دیواری کا اس نے خیال نہیں کیا ہماری پارٹی کے ساتھ جو اس نے حرکتیں کی تو چار سال اس نے کوئی گووننس نہیں کی چار سال اس نے صرف وکٹمائزیشن کی ہے وچ ہنٹ کیا آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر اس نے سارے ملک کا وقت برباد کیا اور اپنا جو ہے ڈرامے بازی کی تو اب اس کو ہم پیچھا کریں گے اس کا اس کے اس کے ہم اس کو کوئی اس کو سپیس نہیں دیں گے یہ کسی بھول میں ہے اور اس کو انشاءاللہ ان کیسز کا پورا فالو اپ ہوگا اور اس کو سزا ہوگی انشاءاللہ اور ایک بات اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ پڑا جب یہ وزیراعظم تھا جو ان سی اے کا کیس ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اگینسٹ جو بینیفٹ اس نے لیے اس کو اس کا بھی جواب دینا ہے اور آخری بات اس کو ٹیرین خان کے کیس کا بھی جواب دینا ہے یہ بتائے گا کہ ٹیرین خان کون ہے اور اس کا اس سے کیا ریلیشنشپ ہے اور بتائے گا کہ یہ کیسے صادق اور امین ہیں اور میں آج پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے وہ جعوید اقبال کہاں ہے شہزاد اکبر کہاں ہے ساکیب نصار اور کہاں ہے وہ منی لانڈرنگ ایک پائی اور ایک پینی کی کرپشن میرے بارے میں شریف فیملی کے بارے میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بارے میں بتائے قوم کو یہ چار سال اس کے پاس طاقت تھی اس کے پاس دو صوبے تھے اس کے پاس بزارت عزمہ تھی اس کا پریزیڈنٹ تھا یہ کہتا نہیں تھکتا تھا کہ ایف آئی اے میری انگوٹھے کے نیچے ہے آئی بی میرے انگوٹھے کے نیچے ہے کرتا پروسیکیوٹ کرتا سارا کچھ جب یہ اپنا آہ پرائی مینسٹر تھا جب یہ سیلیکٹڈ پرائی مینسٹر تھا تب تو کہتا تھا سیول میلٹری ریڈیشنشپ آئیڈیل ہیں قوم بھول گئی کہ اس نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو ووٹ دیا تھا بعد میں یہ پرویز مشرف کو گالیاں نکالتا رہا قوم بھول جاتی ہے کہ یہ جنرل باجوا کو کہتا تھا کہ وہ سب سے بڑے ڈیموکراتک جنرل ہیں اور وہ بہترین کام کر رہے ہیں آج یہ جنرل باجوا کو منافق کہتا ہے یہ تو اس کا کوئی دین امان نہیں ہے دین کو بیچتا ہے یہ ریاست مدینہ میں یہ کچھ ہوتا ہے جو اس نے کیا یہ ہے ریاست مدینہ جہاں پہ اپنا گھڑیاں چوری ہوتی ہیں جہاں لوٹ کل کیا ہوا کے پی اسیمبلی میں کل وہاں بل پیش کر دیا انہوں نے کہا ہیلیکوپٹر کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہو سکتا اس کے باپ کے پیسے ہے کہ حساب کتاب نہیں ہو سکتا ہر چیز کا حساب ہوگا ہیلیکوپٹر جو پچھلے پانچ چھ سال استعمال ہوا اس نے استعمال کیا یا اس کی آہ لیڈرشپ نے اس کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے استعمال کیا بچہ پارٹی نے استعمال کیا اس کا ایک ایک پینی کا حساب ہوگا اس کے باپ کے پیسے نہیں ہیں یہ اور اتنی بغیرتی اور اتنی بے شرمی کہ ایک دوست ملک سعودی ایریبیا نے ایک ہی گھڑی بنائی وہ وہ گراف جولر جو ہے اس نے خانہ کعبہ کے مونوگرام کے ساتھ ایک ہی گھڑی بنائی اس نے جا کے بیچ دی وہ جو یو اے ای سے پریزیڈنٹ جو یو اے ای کے محمد بن زائد انہوں نے جو توفے دیئے وہ بیچ دیئے جا کے تو یہ شخص بات کرتا ہے اپنا جو راست مدینہ کی اخلاقیات کی بات کرتا ہے یہ کہاں ہے فراغ ہوگی کیوں بھگایا اس کو فراغ ہوگی کو اس نے پاکستان سے کیوں بھگایا اگر وہ سچی ہے اگر جو ہے وہ مرشد سچی ہے تو لائے ان کو ہم آگئے ہیں عدالتوں کے سامنے آگئے ہیں چار سال بھی آپ کو بھگتے رہے ہیں آپ تو ایک پینی کی کرپشن میں ایک کیس ثابت نہیں کر سکے ایک کے بعد ایک کیس میں ہم بری ہوتے رہے ہیں بتائیں آپ آپ کے پاس جب طاقت تھی تو آپ پروف کرتے ہیں اب آپ باہر بیٹھ کے پھر رونا رو رہے ہیں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ہم قوم کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے اور اس قوم کو آپ کو بتانا ہوگا کہ ٹیرین خان کون ہے یہ ہم پوچھ کے رہیں گے شکریہ میں نے آپ کو اس بات کا جواب دے چکا ہوں کہ وہ جو کالا دھبا کاؤنٹبلیٹی کا جاوید اقبال جو کہیں چھپا ہوا ہے کہیں چھپا ہوا ہے پاکستان میں وہ اس کو بلا کے کیسے بلیک میل کرتا تھا یہ ایف آئی اے کے ڈی جی بشیر میمن صاحب کو کیسے بلیک میل کرتا تھا یہ شہداد اکبر کی کرتود جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو وہ کوئی محول تھا میری فیملی کو ریسٹ کیا گیا حمزہ شہباز شریف دو سال جیل میں رہے میاں نواز شریف صاحب جیل میں رہے شہباز شریف صاحب جیل میں رہے مریم نواز صاحبہ جیل میں رہی رانہ سناؤلہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسن اقبال کے ساتھ جو کچھ ہوا شاہد اباسی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا خاجہ سعاد رفیق خاجہ سلمان رفیق کن کن کا نام لوں میں کن کن کا نام لوں میں تو پبلک آفیس آج تم روتے ہو عمران خان آج تم روتے ہو کہ جو پیرنی ہے وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں اور فراغوگی پبلک آفیس ہولڈر نہیں اور بے شرم میں پبلک آفیس ہولڈر تھا میں تو نہیں تھا کیا کیا تم نے میرے ساتھ میری فیملی کے ساتھ میں کوئی پبلک آفیس ہولڈر تھا بتاؤ ایک بھی پینی پرسیڈ آف کرائیم کرپشن کک بیک تم جھوٹ بولتے تھے کہ جی سلیمان شریف نے چائنا سے پیسے لیے سلیمان شریف نے ترکی سے پیسے میں کھڑا ہوں یہاں پہ ثابت کرو عدالتوں میں ثابت کرو عدالتوں میں کہ کون سی کرپشن اور کک بیک ہوئی ابھی تک دویار سیاست میرے ساتھ ہوئی ہے اب ہم کریں گے کپی جو ہے پوری کرپشن کی ایک داستان ہے یہ جو فراغ ہوگی بھاگی ہوئی ہے یہ کرپشن نہیں ہے کیوں نہیں آئے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے چار سال میں جو کھیل تماشا عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کیا میرے ساتھ کیا میری فیملی کے ساتھ کیا پی ایم ایل این کے ساتھ کیا مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا کیسے جسٹس جعوید اقبال جو کہ کالا دھبا ہے پاکستان کے اکاؤنٹابلیٹی سسٹم کے اوپر کیسے اس کو بلیک میل کر کے اس کی ویڈیوز جو سب کو پتہ ہے بنا کے اس کو پریشرائز کیا گیا کہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کو وکٹمائز کرو ان کے خلاف جالی مقدمات بناو اور اسی دوران اپنا کرپشن کا بازار جو ہے اس کو گرم کیا اسی دوران رانہ سناولہ کے اوپر ہیروین کا کیس ڈالا جھوٹا جس کا فیصلہ آگیا ہے اور ایک تھپڑ پڑا ہے عمران نیازی اور اس کی پارٹی کے موں کے اوپر اور اسی دوران آپ نے دیکھا کہ بشیر میمن صاحب جو کہ ایک اپ رائٹ آفیسر تھے ایف آئی اے کے ڈی جی ایف آئی اے تھے انہوں نے ساری دنیا کے سامنے میڈیا کے اوپر بتایا کس طرح اس وقت کا وزیر آدم جو عمران خان تھا ان کو وزیر آدم ہاؤس میں بلا کے کس طرح سے اس کو پریشرائز کرتے تھے کہ جی شریف فیملی کے لوگوں کو اریسٹ کرو ان کے خلاف مقدمات بناو اور ان کے ساتھ اپنا بتمیزی کی ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ پھر شہداد اکبر جو آج کل پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں انہوں نے جو کچھ کھلوار کیا پاکستان کے ساتھ وہ بھی آپ نے سب نے دیکھا ہے تو الحمدللہ ہم واپس آئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان میں فیر انوائرمنٹ ہے اور ہم آکے اپنے کیسز کا مکمل دفاع کریں گے بلکہ ان چار ساتھ انگلینڈ میں جس کی عمران خان مثالے دیتا نہیں تھکتا ہر انٹرویو میں یہ راہ گلابتہ ہے کہ جی انگلینڈ کی کوٹس انگلینڈ کا جوڈیشل سسٹم انگلینڈ کا جسٹس سسٹم سب نے آپ نے سنا ہے پچھلے بیس سالوں سے یہ بات وہ کر رہے ہیں تو دو لینڈ مارک کیسز جو اس کے اپنے دور میں اس کے کہنے پہ انیشیٹ ہوئے ایک ان سی اے کا کیس ان سی اے جو کہ دنیا کی مانی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور اکاؤنٹو بیلٹی ووچڈاگ ہے یونائٹڈ کینگڈم کا وہاں سٹیٹ آف پاکستان یعنی گرنمنٹ آف پاکستان کے کہنے پہ کیس انیشیٹ ہوا جو اٹھارہ مہینے چلا نیب کے آفیشلز اے آر یو کے آفیشلز شہزاد اکبر خود امران خان کے کہنے پہ انگلنڈ چکر لگاتے رہے پاکستان کے نیشنل ایکس چکر کا پیسہ برباد کرتے رہے وہاں مزے کرتے رہے اور پھر اٹھارہ مہینے وہ کیس چلا ان سی اے کا جس میں میں اور میرے والد میاں شہواز شریف دونوں کو انویسٹیگیٹ کیا ان سی اے نے ویسٹ منسٹر کوٹ کے اندر وہ کیس چلا ہم نے برپور اس کیس کا دفاع کیا ایک طرف گرنمنٹ آف پاکستان تھی اور ایک طرف میں اور میرے والد تھے اٹھارہ مہینوں کے بعد ان سی اے نے ایک زوردار تھپڑ مارا امران خان کے موہ پہ اور وہ کیس ان سی اے نے کوٹ میں جا کے کہا کہ شہواز شریف اور سلیمان شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں وہ کہاں گئی منی لانڈرنگ وہ کہاں گیا پانچ سو ارب وہ کہاں گئے ایسٹس یہاں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو جس کیس میں ہمیں اپنا ریلیف ملے وہ آپ ان ججوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں جس ادارے سے ہمیں ریلیف ملے آپ ان کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے جو ان سی اے کے خلاف ان سی اے نے جو ہمارے خلاف انویسٹیگیشن کی جس کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ وہ ایک فیر سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اللہ کی فضل سے ہم وہاں سے اگزانڈریٹ ہو کے آئے کوٹ کا آرڈر آپ کے سامنے ہے ان کی ویب سائٹس پہ ہے میڈیا کے اوپر اس کو پڑھیں کہ ان سی اے نے کیا کہا کہ ایک پینی اور ایک پاؤنڈ کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی آپ تو یہی کہتے تھے کہ انہوں نے انگلنڈ میں مالات بنا لیے ایسٹس بنا لیے اٹھارہ مہینے ان سی اے چار جورسٹکشن میں گئی چار جورسٹکشن میں ان کا انٹرنیشنل کمانڈ یونٹ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ہمیں ہر مختلف نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئی نیوز تری سکسٹی فائف کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹیفکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں موسیقی